اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چانل مدر ڈاری آج کی ویڈیو میں ہم اجوانی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت آسان ہے بہت سیمپل ہے لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے یہ آپ نے ڈیلیوری کے فوراں بات کھانا ہے اور خاص کا یہ نارمل ڈیلیوری کے بات کھانے والا ہے میں نے آپ کو پہلی ایک نارمل ڈیلیوری سے ریلیٹیڈ ایک کہہوا بتایا تھا اس سے ریلیٹیڈ آپ بہت زیادہ کوئیسٹنز کرتے رہتے ہیں میں آپ کو اس کا بھی آنسر دوں گی جو کہ آپ نے مدرز کو کنفیوئن ہے اس کا آنسر میں اپنی کسی ویڈیو میں دوں گی لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ آپ نے صرف نارمل ڈیلیوری والوں نے کھانا ہے فرسٹ تھری ڈیز کھانے ہیں اور اس کے کھانے کی ریزن کیا ہوتی ہے اچھوانی کو کھانے کا ریزن یہ ہوتی ہے کہ ماں کو بہت زیادہ طاقت ملے تاکہ ماں کی جو اندرونی طور پر جتنی بھی ازا ہوتے ہیں وہ تقریباً اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور بہت سارا مدرز کے جسم میں چینج آتا ہے اس لیے اس کو گرمائش کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اچھی اور طاقت والی ازا کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی انرجی بہال ہو کیونکہ بہت زیادہ نارمل ڈیلیوری میں بہت زیادہ انرجی مدر کی ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ریکاور کرنے کے لیے اچھی ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری مائیں اور بلکہ ان کی بھی مائیں ہماری دادی وغیرہ آج تک جو ہے اس وجہ سے ایکٹیف ہیں کیونکہ ان کی غذا بہت اچھی تھی اور خاص کر اس وقت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ چھلے میں کھائی ہوئی غذا ساری زندگی کے لیے افیکٹیو ہوتی ہے تو چھلے کی اغضاء واقعی امپورٹٹ ہوتی ہے سب سے پہلی بات ہے اس میں آپ دیسی گی جتنا استعمال کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں چھے چھے کلو کھا سکتے ہیں پانچ پانچ کلو کھا سکتے ہیں دس دس کلو کھا سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کھائیں کیونکہ نورمی ڈیلیوری والوں کو میں بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اس سے آپ کے جسم کی بارڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیف بھی رہتی ہے اور ساری زندگی آپ کو یہ کھائی اپی ایک کام آتا ہے تو ابھی صرف اجوانی بنانے کا طریقہ ہے اس کے علاوہ نورمی ڈیلیوری میں یہ بھی ہے اس کے بات بھی میں آپ کو اور بھی پنجیری بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گی اس کے بعد جو ایک جمانہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ جو نوع طریقے جو میں آپ کو جمانہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی وہ میری دادی ساس جو کہ ابھی 90 سال کی ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے کہ آپ اپنے زہنے میں کس ٹائپ کی خوراں کھایا کرتے تھے تو انہوں نے مجھے ایک ہی اجوانی اور جمانہ اور پنجیری بتائی ہے تو میں کچھ ریزن جس کی وجہ سے آپ کو بنا کے نہیں کھا سکتی جس آپ کو انگریڈینٹ بتا رہی ہوں اور طریقہ بتا رہی ہوں آپ نے خود ہی اس کو بنانا ہے تو اجوانی بنانے کے لیے آپ کو صرف چاہیے بادام ایک چھٹان گیری ایک چھٹان دیسی گی ایک چھٹان اور تھوڑی سی چینو ٹھیک ہے یہ اپنے ڈیلی بنانا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک دن کا ہے آپ نے تین دن کھانا ہے تو تین دن علیدہ علیدہ فریش بنانا ہے گھیمیا الائچی تڑک لے اس کے بعد اس کو اتار کر اس میں پیسی ہوئی گری اور بادام ڈال کے زچہ کو کھلائیے ٹھیک ہے یہ پہلے دن آپ نے زچ کھلانا ہے دوسری باب یہ ہے کہ روٹی بلکل بھی نہیں کھانی کوشش شیجے کہ جتنا آر سال تک آوائیڈ کر سکتے آپ نے کم سے کم دس پندہ دن آپ روٹی نہ کھائیں اپنی غزہ میں ایسی چیزیں شامل کریں جو کہ میں آپ کو فردر بتاتی رہوں گی جو آپ کی انر جو ہے انرجی کو بحال کریں روٹی کھانے سے آپ کا پیٹ بھڑتا ہے اور جو اندر کی جو آپ کی سوفٹ ہوئی ہوتی ہیں ساری چیزیں وہ بھی کافی ڈسٹرپوس ہو جاتی ہیں تو بہتر آپ روٹی آوائٹ کریں اور اجوائن کا کہوا والی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ یہ بات میری سنیں کہ اجوائن کا جو کہوا میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا وہ بھی فرسٹ ٹری دیس پین ہے اس سے آپ کا درونی جو ہے وہ ساری صفائی ہوتی ہے وہ کافی گرم ہوتا ہے اجوائن تھے لیکن اس میں ڈالی ہوئی چیزیں اس کو تھوڑی سی ریکاور کرتے ہیں وہ بھی اپنے ڈیلی بنانا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے صرف تین دن پینے اس کے علاوہ نہیں پینے کیونکہ اس سے پھر آپ کا پیٹ ساکھ ہونے کے بعد آپ کو نورمل روٹین میں آپ آ جائیں گی اور خون جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے نکلتا ہے بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ زیادہ آپ کی جسم میں جو گندگی ہے اس کو ساف کرے اس وجہ سے وہ اجوائن کا کافہ ہے لیکن فرس ٹری ڈیس پینے اس کے بعد نہیں پینے اس کے بعد سارے چھلے میں آپ نے صرف اجوائن کا پانی پینے ہے وہ بھی بوائل کر کے پانی کو بوائل کر کے اس میں تھوڑی سی اجوائن کسی کپڑے میں باندھ کے گرم پانی میں آپ ڈیپ کر کے رکھ لیں اور وہ پانی پینے ہے اسے کہتے ہیں پکا ہوا پانی تازہ پانی یا آم پانی آپ ہی نہیں پینا تھنڈا پانی بھی نہیں پینا یہ تھوڑی سی احتیاط اگر آپ چھلے کے دورائند کر لیں تو آپ اس سے بہت سارے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ آپ کے پیٹ بھی اندر ہو سکتے ہیں آپ ایکٹیو اور فریش بھی رہ سکتے ہیں اور بہت سارے آپ کی انٹرنل اینرڈی آپ کو بہت زیادہ ملے گی اس کے علاوہ بھی مور میں ڈریوڈیز اور سی سیکشن والی ڈریوڈیز دونوں سے لیلیٹر میں آپ کو ویڈیو بناتی رہوں گی تو پلیز ہماری تینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن پرس کر کے نوٹیفکیشن بیٹن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں نہ بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ